مرزا نوشا غالب نے جب شائری شروع کی تب اسد تخلص کرتے تھے لیکن جب سنا کہ کوئی اور شائر بھی اسد تخلص کرتا ہے تب خود کو ممتاز کرنے کے لیے غالب تخلص اختیار کر لیا غالب بارہ سو بارہ ہجری مطابق ستائیس دسمبر سترہ سو ستانبے اسبی کو آگرہ میں پیدا ہوئے غالب پندرہ فربری اٹھارہ سو انتر اسبی کو دہلی میں وفات پا کر بستی حضرت نظام الدین میں مدفون ہو گئے غالب کے والد کا نام عبداللہ بیگ اور عرفیت مرزا دولہ تھی غالب کے دادا کا نام فوقان بیگ تھا جو شاہ عالم کے زمانے میں ایران سے دیلی آئے تھے غالب کا سلسلہ نصب افرا سیاب بادشاہ توران تک پہنچتا ہے غالب دو بھائی تھے دوسرے بھائی کا نام یوسف خان تھا اٹھارہ سو ایک اسبی میں جب غالب کی عمر چار سال کی تھی تو گولی لگنے سے ان کے والد کا انتقال ہو گیا والدہ کا نام عزت النساء تھا غالب کے چچا کا نام مرزا نصر اللہ بیگ تھا چچا نے ہی غالب کی پرورش کی بھی اٹھارہ سو چھے اسبی میں غالب کی عمر جب نو سال کی تھی چچا نصر اللہ بیگ بھی انتقال کر گئے ابتدائی تعلیم غالب نے شیخ معظم سے حاصل کی فارسی زبان کی تعلیم غالب نے عبد السمجھ سے حاصل کی جو فارسی نزاد تھا جس کا اصل نام حرمزد تھا غالب کی شادی الہی بخش خان معروف کی بیٹی عمراء بیگم سے سات رجب بارہ سو پچھے ہجری مطابق اٹھارہ سو دس اسبی میں ہوئی تھی غالب کے سات بچے پیدر پہ ہوئے اور ساتوں فوت ہوئے اس کے بعد غالب نے اپنی بیوی کے بھائی بیٹے زین العابدین خان عارف کے دو بچوں کو گود لیا پہلے حسین علی خان جو چھوٹا لڑکا تھا اسے گود لیا پھر بڑے لڑکے باکر علی کو گود لیا تھا غالب نے دہلی کا سفر اٹھارہ سو بارہ اسبی میں کیا تھا اور تقریباً پچاس برس دہلی میں قیام کیا تھا غالب پینشن کی بحالی کی غرص سے کلکتہ کے لیے اٹھارہ سو چھوٹس اسبی میں روانہ ہوئے تھے اور فربری اٹھارہ سو اٹھائیس اسبی میں کلکتہ پہنچے تھے غالب پٹنا اور مرشدہ باد کے راستے کلکتہ پہنچے تھے غالب کے مشہور شاگرد خالی کے مطابق غالب نے کلکتہ میں پورے دو برس قیام کیا تھا اور کچھ لوگوں نے قیام کلکتہ ایک سال نو مہینے بھی لکھا ہے غالب نے کلکتہ کے سوا کوئی لمبا سفر نہیں کیا تھا غالب نے کلکتہ کے سفر کے دوران کانپورن، لخنو، بنارس میں بھی قیام کیا تھا اس زمانے میں لخنو کے فرما روہ نصیر الدین حیدر تھے اور نائب روشن الدولہ غالب نے لخنو میں مارچ اٹھارہ سو چھبیس اسبی سے لے کر جون اٹھارہ سو ستائیس اسبی تک قریب سوا پندرہ مہینے قیام کیا تھا غالب کی ملاقات مشہور و معروف مرسیہ نگار میر انیز سے ہوئی تھی غالب دو مرتبہ رامپور گئے تھے پہلی مرتبہ انیس جنوری اٹھارہ سو ساٹھ ایس بی میں نواب یوسف حسن خان کی دعوت پر اور دوسری مرتبہ اٹھارہ سو پینسٹھ ایس بی میں نواب یوسف حسن خان کے انتقال کے بعد تازیت کے لیے انگریزی حکومت سے غالب کو سات سو روپے سالانہ پینشن ملتی تھی بادرشاہ زفر کی طرف سے غالب کو پچاس روپے مہانہ ملتے تھے نواب رامپور کی سرکار سے غالب کو سو روپے مہانہ ملتے تھے غالب کو شترنج اور جوا کھیلنے کی بہت عادت تھی غالب پیمار بازی یعنی جوا کھیلنے کے جرم میں دو بار جیل گئے تھے پہلی مرتبہ اٹھارہ سو اکتالیس ایس بی میں سو روپے جرمانہ اور چار ماہ قید میں رہے اور دوسری مرتبہ اٹھارہ سو سنیٹالیس ایس بی میں دو سو روپے جرمانہ اور چھ ماہ کی قید کی سزا ہوئی تھی حالی کے مطابق تقریباً چھ مہینے میں تین مہینے غالب نے قید میں گزارے تھے غالب نے قید میں ایک فارسی ترقیب بند اپنے حسبحال لکھ کر دوستوں کو بھیجا تھا جس نظم میں کل ساتھ بند اور ہر بند میں بارہ بارہ اشار تھے مرزا غالب نے پڑھنے کے لیے نہ تو کبھی کوئی کتاب خریدی اور نہ ہی رہنے کے لیے کوئی مکان خریدا بلکہ زندگی بھر کتاب اور مکان قرائے پر لے کر کام چلاتے رہے غالب نے گیارہ برس کی عمر میں شائری شروع کی تھی اور تخلص اسد اختیار کیا تھا اٹھارہ سو سولہ عیس بی سے غالب نے اپنا تخلص اسد کے وجہ غالب اختیار کر لیا غالب نے اپنے خطود میں لکھا ہے کہ انہیں ایک ڈومنی چاہتی تھی غالب نے فارسی شائر بے دل کی روش پر اپنے اردو کلام کی اپتدا کی تھی اور اپنی شائری میں بے دل کی روش اختیار کی اسی تعلق سے ایک شیر ملاحظہ ہو طرز بے دل میں ریختہ کہنا طرز بے دل میں ریختہ کہنا اسد اللہ خان قیامت ہے غالب کے مخلص دوست علمہ فضل خیرابادی تھے جن کی تحریک پر غالب نے اپنے اپتدائی کلام کا دو تہائی حصہ نکال ڈالا تھا غالب نے فارسی میں شیر گوئی کا باقاعدہ آگاز اٹھارہ سو سو چھبیس عیس بی میں کیا غالب کو اپنے اردو کلام سے زیادہ فارسی کلام پسند تھا غالب نے ایک جگہ لکھا ہے کہ جس بہر میں کوئی اسم یا لفظ نہ آسکے اس کی تدبیر خاکانی اور فردوسی سے بھی نہ ہوگی میں کیا کروں گا تمہارا نام آسکتا ہے لیکن علف دبتا رہتا ہے خدا کے واسطے اس کی تدبیر سرور صاحب سے پوچھنا مرزا غالب کی زندگی میں دو عدبی معرکے ہوئے ایک الہباد میں اور دوسرا کلکتہ میں مرزا غالب کو تقریباً پچیس برس کی عمر میں دیلی کالج کے استاد کی حیثیت سے پیشکش کی گئی تھی غالب نے اپنے خطوط میں رامپور کو دار السرور کے نام سے یاد کیا ہے بادر شاہ زفر نے غالب کو نجم الدولہ دبیر المل نظام جنگ کا خطاب اٹھارہ سو انچہ سیز بی میں عطا کیا تھا اور خاندانے تیمور کی تاریخ نویسی کی خدمت پر پچاس روپے مہوار مامور کیا تھا زوک کے انتقال کے بعد غالب کو ملک شورا کا خطاب ملا تھا اب میں آپ کی خدمت میں غالب کی دو غزلیں لے کر حاضر ہوا ہوں وہ طرح خاصمات فرما یہ نہ تھی ہماری قسمت کے وسالے آر ہوتا یہ نہ تھی ہماری قسمت کے وسالے آر ہوتا اگر اور جیتے رہتے یہی انتظار ہوتا تیرے وعدے پر جیئے ہم تو یہ جان چھوٹ جانا تیرے وعدے پر جیئے ہم تو یہ جان چھوٹ جانا کہ خوشی سے مر نہ جاتے اگر اعتبار ہوتا کوئی میرے دل سے پوچھے تیرے نیم کشکو کوئی میرے دل سے پوچھے تیرے تیرے نیم کشکو یہ خلش کہاں سے ہوتی جو جگر کے پار ہوتا اور یہ کہاں کی دوستی ہے کہ بنے ہیں دوست ناسے یہ کہاں کی دوستی ہے کہ بنے ہیں دوست ناسے کوئی چارہ ساز ہوتا کوئی غم گسار ہوتا کہوں کس سے میں کے کیا ہے شب غم بری بلا ہے کہوں کس سے میں کے کیا ہے شبِ غم بری بلا ہے مجھے کیا برا تھا مرنا اگر ایک بار ہوتا وَيَهِ مَسَائِلِ تَصَوُّف یہ تیرا بیان غالب تجھے ہم ولی سمجھتے جو نہ وعدہ خار ہوتا اور دوسری غزل ملاحظہ فرمائیں دلِ نادا تجھے ہوا کیا ہے دلِ نادا تجھے ہوا کیا ہے آخر اس درد کی دوا کیا ہے دلِ نادا تجھے ہوا کیا ہے آخر اس درد کی دوا کیا ہے اور ہمیں مشتاق اور وہ بیزار ہمیں مشتاق اور وہ بیزار یا الہی یہ ماجرہ کیا ہے اور میں بھی موں میں زبان رکھتا ہوں میں بھی موں میں زبان رکھتا ہوں کاش پوچھو کے مدعا کیا ہے اور جبکہ تجبن نہیں کوئی موجود جبکہ تجبن نہیں کوئی موجود پھر یہ ہنگام اے خدا کیا ہے اور ہم کو ان سے وفا کی ہے امید جو نہیں جانتے وفا کیا ہے جو نہیں جانتے وفا کیا ہے اور جان تم پر نسار کرتا ہوں جان تم پر نصار کرتا ہوں میں نہیں جانتا دعا کیا ہے اور مقتصمات فرمائے کہ میں نے مانا کہ کچھ نہیں غالب میں نے مانا کہ کچھ نہیں غالب مفت ہاتھ آئے تو برا کیا ہے میں نے مانا کہ کچھ نہیں غالب مفت ہاتھ آئے تو برا کیا ہے تو عزیز طلبہ و طالبات یہ تھے مرزا غالب کے حالات زندگی امید کرتا ہوں آپ سبی لوگ خیر و آفیت سے ہوں گے اب بی جی مجھے اجازت آدھا